مرد کے لئے اختیار کرنے کا حکم یعنی آرائش و زبائش اختیار کرنا مرد کے یہ کیسا ہے یاد رکھئے یہ ایک بڑا حساس عنوان ہے اور نوجوانوں کی صلاح کی ضرورت ہے یہ بات اچھی طرح یاد رکھئے کہ مرد ہو یا عورت چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ مرد کے لئے اور عورت کے لئے چاندی اور سونے کی انگوٹھی کے علاوہ دیگر دھات یعنی لوہا تامبہ پیتل اور دیگر دھات کی انگوٹھی پہننا قطعا جائز نہیں ہے سختی سے منع کیا گیا رہی یہ بات مرد کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا ابھی میں نے کہا کہ چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ مرد کے لئے اب کسی قسم کا زیور استعمال کرنا جائز نہیں ہے قطعا نہیں اصل میں زیب و زینت دراصل خواتین کی چیز ہے مرد کے لئے وہ تمام چیزیں جن سے عورتیں مزیر ہوتی ہیں زیب و زینت اختیار کرتی ہیں مرد کے لئے اختیار کرنا قطعا درست نہیں ہے چاہے سونا ہوں چاندی ہو پیتل ہو تامبہ ہو یا اور کوئی دیگر قسم کے دھاتے ہو مرد آج کل ہمارے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ آرائش و زیبائش اختیار کرنے میں وہ خواتین کی مشابت اختیار کرتے ہیں سب سے پہلے چیز ایک ہے مہدی ہمارے نوجوانوں میں مہدی لگانا اور ہاتھوں اور پیروں کو رنگین کرنا خواتین کی طرح ایک عام مزاج ہوتا جا رہا ہے یاد رہے شادی کا موقع ہو یا عید کا موقع ہو یا گاؤں میں گھر میں کوئی اور خاص فقشن ہو برث ڈے ہو یا اور کچھ بھی ہو بھرے کیف مہدی عورت کی زینت کی چیز ہے مرد کے لئے ہاتھوں میں مہدی لگانا پیروں میں مہدی لگانا قطعاً درست نہیں ہے اگر کوئی مرد لگائے تو کوئی عورت کی مشابت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کی مشابت اختیار کرے اس پر لعنت ہے اور جو عورت کسی مرد کی مشابت اختیار کرے اس پر بھی اللہ کی پرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناراضی کا اظہار فرماتے وعید کا ذکر کیا ہے لہٰذا نوجوانوں مہدی لگانا قطعاً درست نہیں یہ عورت کی زینت کی چیز ہے ہاں اگر ہاتھ میں جلن ہو تلوے میں جلن ہو تو یا سر کے بال سفید ہو رہے ہو تو مہدی لگانے کی گنجائش ہے کوئی حرج نہیں ہے یا زخم ہے زخم کو خوشک کرنا ہو کسی نے کہہ دیا کہ زخم پر مہدی لگا لے اس سے اس کی رکوبت ختم ہو جائے گی خوشکی پیدا ہو جائے گی گرودت پیدا ہو ہے کہ گلپل جائز کوئی مذایقہ نہیں ہے لیکن زینت پر مہدی کا استعمال قطع درست نہیں ہے دوسری چیز ہے ہمارے نوجوان فلمی ایک ٹروں اور فلمی دیکھ کر کے فلمی ایک ٹروں کا اندازہ اور اس کی حیعت اختیار کرتے ہیں اور اس کو اپنا آئیڈیل اور اپنے لئے مادل اور اپنے لئے نمونہ بنا کر کے اس کی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں مثلا گلے میں چین اختیار کرنا یا ہاتھ کی اندر کڑے کا استعمال کرنا کان میں بالی کا استعمال کرنا پاؤں میں بھونگر کا استعمال کرنا یاد رکھئے قطعان جائز نہیں مرد کے لئے خبر نوجوان ہو بزفورت نوجوان ہو کسی کے لئے بھی نہ تو گلے کی چین جائز ہے چین سونے کی ہو چاند کی ہو لہے کی ہو کڑے کا استعمال بھی جائز نہیں ہے کان کی بالی بھی استعمال جائز نہیں پیر میں گھنگر کا استعمال بھی جائز نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ نے ایک نوجوان بیماری میں کمی نہیں ہوگی پھر آپ نے فرمایا اگر اسی حال میں تیری موت آ جائے تو آخرت کی نعمتوں سے تم محروم ہو جاؤ گے یہ آپ نے نرازگی کے ظہار فرمایا اسی طریقہ سے آج کل ہمارے نوجوانوں میں ہاتھ میں دھاگے بادنا خاص تو ابرکش بندن کے تیوہار نے فرمایا من تشبہ بیقوم فہو من ہم اس لئے درست نہیں اس طریقہ دمائے نوجوان دنیاوی لوگوں کو دیکھ کر آسری تعریم یافتہ لوگوں کو دیکھ سر کے بال رنگین کرتے ہیں اور دیزائن در انداز بالوں کٹاتے ہیں یاد رکھ مغرمی تحذیب کو اختیار کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے قطان درست نہیں ہے من تشبہ بیقوم فوم انہوں کی بنیاد پر بالوں کو رنگین کر گھوم اور بالوں کے کٹین میں بال چھوٹے کر لینا بڑے کر لینا یہ سراسر حرام ہے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر ہر وقت لانت برستی رہے گی اور ان سے مراد وہ ہے جو اپنے سر بر چھوٹی باندھ لے یا سر کے بالوں کو چھوٹا ای طرف کر لے یہ مراد یہاں پر ہے جس میں غیروں کی مشابت لازم آتی ہے اس طریقہ سے مردوں کے لیے سونے کا مطلقا حرام ہے سوہ چار گرام چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ مرض کے لیے نہ تو چاندی کا استعمال جائز ہے اور سونا مطلقا حرام ہے دھاک کا استعمال مطلقا حرام ہے لہذا نوجوان ساتھی قطعی طور پر تم ایسی زیورات استعمال نہ کرو جو تیرے لیے حرام ہے توفیق عنایت فرمائے ہمیں بھی عنایت فرمائے اور خوابطین کی آرائش اور ذبائش کی چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے سے اللہ پوری حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ